اسلام علیکم ناظرین دوستو قومی بچت کے حوالے سے اہم ترین انفرمیشن اور اپ ڈیٹس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کا جو ٹائم پریڈ چل رہا ہے اور لوگ دڑا در اپنے جو ٹیکس ریٹرنز ہیں وہ فائل کر رہے ہیں تو یہاں پہ کچھ انفرمیشن میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا جو قومی بچت ہے اس میں سپیشلی بہبوسیونگ سٹفیکیٹ پینشنر بینیفیٹ اکونٹ اور شہدہ فیملی بینیفیٹ اکونٹ جو ہے اس کے اوپر میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا کہ اس کے اوپر جو ٹیکس ہے وہ کس طرح کا ٹیکس لاغو ہوتا ہے لوگ مجھے بڑے عجیب و غریب یہاں پہ جو کمنٹس کر کے گئے ہیں تو میں تھوڑی سی انفرمیشن ان لوگوں کے لیے بھی اور جو میرے نئے سبسکرائبر ہیں جو لوگ جانتے ہیں جو ٹیکس ریٹرن فائل کرتے ہیں جن کے وکیل ان کو بتاتے ہیں جو لائرز ہیں ان کے وہ اگر ان کو بتاتے ہیں تو ان کو تو کوئی ٹینشن نہیں ہے لیکن جو لوگ خود سے ٹیکس ریٹرن فائل کرتے ہیں ان کو بھی ہو سکتا ہے کہ پتا ہو لیکن اگر نہیں پتا تو ان کو بھی میں بتا دیتا ہوں اور جن لوگوں کے تنقیدی کمنٹس تھے تنقیدی سوالات تھے ان کو بھی میں یہاں پہ جواب دینا چاہوں گا کہ بہبود سیونگ سٹیفیکیٹ کے اوپر کس طرح سے ٹیکس کٹتا ہے اور کتنے ٹیکس کٹتا ہے کن لوگوں کو یہ ٹیکس پی کرنا پڑتا ہے اور اس میں کیا کیا شرائط ہوتی ہیں یعنی اس میں ٹوٹل آپ کی کتنے انکم ہو تو اس کے اوپر ٹیکس کٹے گا یعنی ایک سال کا آپ کا کتنا پرافٹ ہونا شاہی ہے تو آپ کا ٹیکس لاغو ہوگا یا کٹے گا تو یہ چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کو تو وہاں پہ یہ دو ہزار بائیس کا یہ فارم آپ دیکھ رہے ہیں ابھی تیریس کا بھی اسی طرح ہوگا تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ایک اپشن دیکھنے کو ملتی ہے ییلڈ آن بہبود سیونگ سٹیفیکیٹ پینشنر بینیفیٹ اکانٹ شہدہ فیملی بینیفیٹ اکانٹ تو ان کے اوپر ییلڈ کا مطلب ہوتا ہے جو پرافٹ ہوتا ہے یا اس کے اوپر جو اضافہ آپ کو ملتا ہے تو یہاں پہ اس کے لئے بقیدہ ایک سیکشن رکھا گیا ہے اس میں آپ اماؤنٹ لکھتے ہیں اور اس کو یہاں پہ آپ کو ایک کیلکولیٹ کا بٹن جو ہے یہ نظر آتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کو یہاں پہ آٹومیٹک جو ہے کیلکولیٹ کر کے بتا دیتا ہے کہ آپ کا کتنا ٹیکس یہاں پہ لاغو ہوگا تو اوورال جب ہمارے ٹیکس ریٹرن فائل ہوتے ہیں تو اس میں کہاں پہ ہم نے ٹیکس دینا ہے کہاں پہ ہمارا ریٹرن ہو رہا ہے تو وہ لائر کے پاس ہماری ساری انفرمیشن ہوتی ہے ہم نے کوئی پرپٹی پرچیز کی ہے کوئی بیچی ہے کہاں کہیں سے ہمیں جو پیمنٹ آئی ہے وہ ہماری سٹیٹمنٹ میں ہوتی ہے جو بینک سٹیٹمنٹ ہوتی ہے اور بینک سٹیٹمنٹ یا بینک لیندین میں ہم نے کتنا ٹیکس پیئے کیا ہے بجلی کے بیلو میں ہم نے کتنا ٹیکس پیئے کیا ہے اور اس طرح جو دیگر جو سرکاری آپ کی لیندین ہوتا ہے وہاں پہ ٹوٹلی ایف بی آر میں آپ کا آئی ڈی کارڈ جو ہے وہ آپ کی شنافت ہوتا ہے اس میں آپ کو ایف بی آر پورا دیکھ رہا ہوتا ہے جو سسٹم اس کا تو اب یہاں پہ یہ جو پرفٹ ہے کتنا ہوں تو آپ کو ٹیکس لگے گا یہاں پہ ایک چیز کلیر کر دوں یہاں پہ جن لوگوں کو نہیں پتا وہ اچھی طرح سن لیں اور یہ سمجھ لیں کہ قومی بچت یہ ایف بی آر والوں نے ابھی تک قومی بچت کو یہ سمجھیں کی آتھارٹی دی ہوئی ہے کہ آپ ان سے انکم ٹیکس نہیں کٹیں گے پورے کا پورا جو پرفٹ ہے جو بیبوس سیونگ سٹفیکیٹ کے اوپر ہے پینشنر بینیفٹ اکانٹ کے اوپر ہے شہدہ فیملی بینیفٹ اکانٹ جو ہے اس کے اوپر ہے پورے کا پورا آپ کو وہ پیک کر دیا جاتا ہے ادروائز آپ اگر دیکھیں تو جو آپ کی سیلری ہوتی ہے اگر اس میں آپ کی اتنی سیلری منتھلی بن رہی ہے کہ آپ کا سلانہ اس پہ انکم ٹیکس بنیں گا تو ہر سیلری میں آپ کا ٹیکس جو ہے وہ ڈیڈکٹ کر دیا جاتا ہے تو اسی درہ اس کے اوپر بھی جب آپ کو پرفٹ دیتے ہیں تو ٹیکس ڈیڈکٹ ہو سکتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے ٹائم پہ یہ چیزیں آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو ملیں اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ جو فائلر ہیں ان کو تو ڈیفنیٹلی ان کا تو ریکارڈ ایف بی آر میں آ رہا ہوتا ہے جب بھی آپ کوئی چیز لینڈین کرتے ہیں تو وہ سسٹم آٹومیٹک پک کر لیتا ہے آپ کا آئی ڈی نمبر ڈالا جاتا ہے اور ٹھک سے وہ ایف بی آر کے خاتے میں جو ہے وہ آ جاتا ہے آپ کے جو ریٹرنز ہوتے ہیں وہاں پہ شو ہو جاتا ہے تو یہاں پہ یہ چیز قابل فہم ہے کہ اگر اسی طرح لوگ جو ہیں وہ فائلر نہیں بنیں گے اور یہاں سے وہ انکم یا پرافٹ حاصل کرتے رہیں گے تو آنے والے ٹائم پہ یہ حق جو ہے ایف بی آر والے قومی بچت سے واپس لے لیں گے اور ڈریکٹلی وہ ایمپوز کر دیں گے کہ جب آپ کا جو پرافٹ ہے وہ اس طرح سے چار لاکھ یہاں پہ ایک لیمٹ رکھی گئی ہے چار لاکھ سے جیسے ہی آپ کی جو پرافٹ ہے سلانہ وہ اوپر جا رہا ہوگا تو اس کے اوپر وہ انکم ٹیکس بس ملا کر کے پہلے ہی کٹ لیں گے تو یہ چیز میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ لوگ جب فائلر نہیں بنتے تو پھر مجبوراً حکومت جو ہے وہ ان کے اوپر اس طرح کے اقدامات کرتی ہے پھر لوگ کہتے ہیں کہ یار اس حکومت نے ظلم کیا حالانکہ یہ جو لوگ فائلر ہیں وہ تو آل ریڈی اس کو فائل کر رہے ہیں لیکن جو لوگ فائلر نہیں ہیں جو لوگ یہاں پہ مجھے بھی آکے گالیاں دیتے ہیں کہ یار ہم نے تو کبھی ٹیکس دیئے ہی نہیں بھئی آپ نہیں دیتے تو اس کا مطلب ہے ہے ہی نہیں ٹیکس یہاں پہ ہوگا اور بالکل ہوگا اور چار لاکھ سے زیادہ چھ لاکھ تک اگر آپ کی انکم جاتی ہے تو اس کے اوپر آپ کو ٹیکس دینا پڑے گا پانچ فیصد کے حساب سے ٹھیک ہے یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ چار لاکھ سے لے کے چھ لاکھ تک یعنی آپ کا دس ہزار ٹیکس بنیں گا یعنی چھ لاکھ تک آپ کا پرافٹ ہے تو چار لاکھ کو نکال دیں باقی دو لاکھ جو بنتا ہے اس کے اوپر پانچ فیصد کے حساب سے آپ کا دس ہزار پرافٹ بن جائے گا اور اس سے اوپر اگر آپ چلے جاتے ہیں تو پھر آپ کا جو میکسیمم جو لیمٹ ہوتی ہے دس پرسنٹ تک آپ کو انکم ٹیکس جو ہے پرافٹ کے اوپر پے کرنا پڑتا ہے اس سے زیادہ آپ کا ٹیکس نہیں ہوتا ہاں جو آپ کی فارزمپل جیسے بزنس انکم ہے اس کے اوپر جو سلیبز مختلف وہ بڑھتے جاتے ہیں لیکن یہ جو پرافٹ کی صورت میں آپ حکومت سے پیسے لے رہے ہوتے ہیں تو اس کے اوپر آپ کو دس پرسنٹ میکسیمم دینا پڑتا ہے یہ آپ ذہن میں رکھ لیں باقی اگر یہاں پہ آتے ہیں یہ جو قومی بچت کی جو افیشل ویب سائٹ ہے یہاں پہ آپ دیکھیں یہاں پہ آپ کو ایک چیز میں کلیر کرنا چاہوں گا کہ جو زکاة اور ٹیکس کے حوالے سے آپ اگر دو یہ پیرے ان کی ٹرانسلیشن اگر کر لیں تو وہ بھی آپ کے لئے آسانی ہوگی نہیں تو میں آپ کو یہاں پہ بتا دیتا ہوں کہ یعنی جو آپ کو پرافٹ ملتا ہے بیبوس سیونگ سیٹفیکیٹ کے اوپر اس کے اوپر نہیں کٹا جاتا مطلب ہے کہ آپ کا پرافٹ جو ہے وہ آپ کو پورے کا پورا دے دیا جاتا ہے اس کے اوپر آپ سے کوئی ٹیکس نہیں کٹا جاتا کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ یہ چیز جو ہے نہیں کہی گئی کہ انکم ٹیکس جو ہے اس کے حوالے سے یہاں پہ یہ ذکر نہیں آیا اور یہاں پہ جو کلیکشن کی بات ہو رہی ہے کلیکشن کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ قومی بچہ تاب سے کلیکٹ نہیں کر رہا آپ اگر ایف پی آر میں ریجسٹر ہیں تو وہاں پہ آپ کو یہ ٹیکس دینا پڑے گا آگے دیکھیں تو زکاة ہے زکاة کے حوالے سے اگر آپ دیکھتے ہیں تو زکاة کے لئے ویری کلیر یہاں پہ یہ چیز انہوں نے لکھ دی ہے کہ انویسمنٹس میڈ ان دی بی ایسیز آل آر سو اگزیمٹڈ فروم زکاة کلیکشن تو جو زکاة کی کلیکشن ہے وہ اس پہ ٹوٹلی اس سے مستثنہ ہے جو سرمایہ کار ہیں ان کو تو یہاں پہ یہ اگزیمٹڈ کا لفظ استعمال ہو سکتا تھا لیکن یہ ایک الگ سین ہے اس کو آپ اس وقت نہ چھوڑیں کیونکہ یہ ویڈ ہولڈنگ ٹیکس آپ کا دوسرے معنوں میں آ جاتا ہے اور جو آپ کا انکم ٹیکس ہے وہ آپ کی ٹوٹل جو سلانہ انکم ہے اس پہ لگو ہوتا ہے تو اب جن لوگوں کے جو کمنٹس تھے ان کا بھی جواب ہو گیا جو لوگ جاننا چاہ رہے تھے کتنا ٹیکس کٹتا ہے ان کا بھی جواب ہو گیا اور جن لوگوں کو یقین نہیں تھا یہ میں نے ان کے ساتھ یہ آئرس جہاں پہ آپ ٹیکس ریٹان اپنے خود سے اگر فائل کرتے ہیں تو پھر تو آپ کے لئے ایزی ہو جائے گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو آپ کو ریسیٹ ڈیڈکشن جو آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کو یلڈ آن بہبوس سیونگ سیڈفیکیٹ ملے گا اور یہاں پہ آپ جتنی ٹوٹل اماؤنٹ جو آپ حاصل کرتے ہیں وہ یہاں پہ لکھیں گے اور کیلکولیٹ کے بٹن پہ جو ہے یہ کلک کر دیں گے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو میں آپ کو کلیر کر کے دے دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ چیزیں جو ہیں مطلب ہے آپ لوگوں کو سمجھانا اور یہاں پہ آپ اپنی ٹوٹل انکم لکھیں گے جو آپ کو ان سیڈفیکیٹ سے ہو رہی ہے اور اس کو یہاں پہ کیلکولیٹ کر دیں گے کیلکولیٹ کریں گے تو یہاں پہ آپ کا جو ٹیکس ہوگا جو نارمل ٹیکس ہوگا وہ آپ کا آ جائے گا اب یہ چیزیں جو ہیں یہاں پہ میں نے کلیر کر دی ہیں آپ لوگوں کو سمجھا دی ہیں اب بھی اگر آپ کو کوئی کہتا ہے کہ بھئی ٹیکس نہیں ہے تو بھئی وہ ٹیکس دیتا نہیں ہے یا وہ ٹیکس پیر نہیں ہے اب آ جاتا ہے ایک اور سین کہ کیا یہاں پہ آپ کا فائلر ہونا ضروری ہے تو بھئی فائلر ہوں گے تو آپ کی وائٹ منی ہوگی کل کو آپ کہیں بھی اپنے پیسے جو ہیں حکومت کے کسی بھی جو جب بھی کوئی پرابٹی پرچیز کریں گے آپ سے کوئی پوچھے گا ہاں بھئی آپ کے پیسے کہاں سے ہیں تو آپ پیپر نکال کے دکھا دیں گے بھئی میری یہ منتلی اتنی انکم ہے پرافٹ آتا ہے اس سے میں نے اکٹھے کی ہیں یا وہاں سے میری انکم ہے تو اگر آپ فائلر نہیں ہوتے تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو کوئی کسی قسم کی آگے جا کے ریایت نہیں ملتی یہ چیزیں جو ہیں آپ کو فیدہ نہیں دیتی جو لوگ فائلر ہیں وہ اس میں تھوڑا سا ٹیکس دے دیتے ہیں اور ان کو سارا سال بینیفیٹس ملتے ہیں میں یہاں پہ اپنے لائر کے ذریعے جو میری ٹوٹل یہ ریٹرنز ہیں میں فائل کرتا ہوں تو میرا اس پہ جو خرچہ ہے وہ تقریباً سارے ٹیکس ملا کے اس پہ میں اس کو پانچ سات ہزار روپے دیتا ہوں تو اس میں وہ بیلنس کر دیتے ہیں اور اس کے بعد پورا سال میں جدنی بھی ٹرانزیکشنز کرتا ہوں وہ فری ہوتی ہیں کوئی اس کے اوپر ٹیکس نہیں کٹا جاتا ہے اس طرح اگر ٹیکس کٹا بھی جاتا تو اس سے بھی مجھے پیدا ہوتا ہے باقی اگر دیکھیں تو جو فری لانسرز ہیں ان کے اوپر بھی ابھی حکومت نے ٹیکس لگا دیا جیسے یہ میرا یوٹیوب چینل ہے تو یوٹیوب چینل کے اوپر اگر میری انکم ایک لاکھ روپے آتی ہے تو اس پہ مجھے دو پرسنٹ ٹیکس دینا پڑے گا تو اب دو پرسنٹ ٹیکس جو ہے ہر مہینے میرا دو ہزار روپے کٹ جائے گا تو اس سے بہتر نہیں ہے سال کے میں چوبیس ہزار دینی کی بجائے اپنے لایر کے ذریعے سے ٹیکس ریٹائن فائل کروں لیگل بھی ہوں اور چار پانچ ہزار میں میری جان چھوٹ جاتی ہے تو اس میں یہ کہ فائلر ہونے کے بہت سارے فیدے ہیں جو لوگ فائلر نہیں ان کی مرضی ہے وہ نہ ہوں لیکن کل کو یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو انکم ہیں وہ آپ کی وائٹ نہیں ہوتی ہمیشہ بلیک ہی لیتی ہے بلیک مینی آپ کی ہے کبھی بھی آپ سے سورس آف انکم پوچھیں گے تو آپ کے لیے پریشانی ہو سکتی ہے تو برحال یہ ایک الگ لمبی سٹوری ہے اس کو ہم یہاں پہ ختم کریں گے ویڈیو کو سمجھانا آپ کو یہ تھا کہ اس کے اوپر ٹیکس جو ہے وہ نہیں ہوتا بے بوسیونگ سیٹفیکیٹ پینشنر بینفیٹ اکانٹ اور شہدہ فیملی کے اوپر لیکن انکم ٹیکس آپ کو دینا پڑتا ہے چار لاکھ پلس پرافٹ کے اوپر اور پرافٹ جو ہے میکسیمم دس پرسنٹ تک ہوتا ہے تو یہ اس حوالے سے انفرمیشن تھی اور پروف کے ساتھ تھی مزید بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں میں آپ کو ریپلائے کرنے کی کوشش کروں گا میرا کمنٹ سیکشن باندھ نہیں ہوتا یہ کوئی فیک چینل نہیں ہے یا اس پہ کوئی ایسی ویڈیوز شیئر نہیں کی جاتی ہر بندے کا ٹائم کی امتی ہے میرے پاس بھی ٹائم فری نہیں ہوتا کہ میں یہاں پہ آل فال ویڈیوز بنا کے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں آپ کا ٹائم بھی ضائع کروں تو یہاں پہ ہمیں اس ویڈیو کو ختم کریں گے اگلی ویڈیو تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ